ڈلی میں دو پہیوں والی سواری چلاتے وقت سر پر ہیلمٹ پہننا قانونن ضروری ہے یہ رون پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والوں پر بھی لاغو ہوتا ہے قانون توڑنے پر جرمانہ ہے سو روپے شہر کے کسی بھی چوراہے پر قانون توڑ کر جرمانہ بھرتے لوگ ہر وقت نظر آ جاتے ہیں لیکن جرمانے کے بعد مفت ہیلمٹ تحفے میں ملتا صرف وہاں دکھے گا جہاں ہیڈ کانسٹیبل سندیب شاہی ڈیوٹی دے رہے ہوں سندیب گزشتہ چار سال سے لوگوں کو مفت ہیلمٹ دے کر انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا رہے ہیں ہیلمٹ کا توفہ ہیڈ کانسٹیبل سندیب اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں اپنے سیلری کے پیسے کو سیو کر کے اور سڑک سرکشہ کا میں نے ایک گلک بنایا ہے اس میں میں اپنی چھوٹی چھوٹی راسی کو اکٹھا کرتا ہوں جب وہ کچھ پیسے ہیلمٹ کھریدنے لائق ہو جاتے ہیں تو میں اس ہیلمٹ کھرید کر اور سڑکوں پہ جاتا ہوں لوگ کو ہیلمٹ پہناتا ہوں انہیں جاگرک کرتا ہوں ڈلی میں ہیلمٹ نہ پہننے کے علاوہ گھٹیا کوالٹی کے ہیلمٹ کا استعمال بھی بڑا مسئلہ ہے ایک سٹانڈر ہیلمٹ پر بیورو آف انڈین سٹانڈر کا آئی ایس آئی مارک ہونا ضروری ہے ایسے ہیلمٹ کم سے کم آٹھ سو روپے میں ملتے ہیں ڈلی میں سڑکوں کے کنارے ایسی دکانیں عام ہیں جہاں سو سے پانچ سو روپے میں بھی ہیلمٹ مل جاتے ہیں یہ ہیلمٹ کتنے بیکار ہوتے ہیں سندیب سے سنیے اسے ہیلمٹ نے اسے کیب بولتے ہیں یہ آپ کی سرکشہ بھی نہیں کر پائے گا یہ آپ کی سرکشہ نہیں دے گا پائک سے گرتے تو ہیلمٹ بھی ٹوٹتا اور ہمارا سر بھی پٹتا ہمیں تو اچھا لگا ہے لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس کرانے کا سندیب کا ایک اور دلچسپ طریقہ ہے بغیر کچھ بولے انہیں آئینہ دکھانا شرمنگی کا احساس یا قانون کا ڈر ایک حد تک لوگوں کو ہیلمٹ پہننے کی یاد ضرور دلاتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب تک اندر سے یہ بات محسوس نہ ہو کہ ہیلمٹ اپنی حفاظت کے لئے کتنا ضروری ہے تب تک خانون نظر انداز ہوتا رہے گا رٹو جوشی وائس اف امریکہ ڈلڈی